ہم نہیں جانتے کہ یہ ریپورٹ احمد بن البلادوری نے اپنی کتاب انصاب الاشراف 2.249 میں جہاں وہ کہتے ہیں کہ احمد بن ابراہیم اشری کے علاوہ ریپورٹوں اور تاریخ کا علم رکھنے والے علماء میں سے کسی نے روایت کی ہے مجھ سے دیورقی نے بیان کیا ہم سے ابو نصر نے بیان کیا کہا ہم سے اسحاق بن سعید نے بیان کیا وہ عمرو بن سعید سے ہم سے سعید بن عمرو نے بیان کیا انہوں نے ابن حاطب رضی اللہ عنہوں سے بیان کیا انہوں نے کہا میں علی رضی اللہ عنہوں کے ساتھ گیا تھا ہاؤدے کی طرف جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ تھی اور تمام تیروں کی وجہ سے یہ ایک حیج حاگ کی طرح دکھائی دیتی تھی اس نے ہاؤدے کو مارا پھر کہا یہ ہمیرا جو عائشہ کی کنیت تھی مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتی تھی جس طرح اس نے عثمان بن عفان کو قتل کیا تھا اس کے بھائی محمد نے اس سے کہا کیا تمہیں کچھ ہوا ہے اس نے کہا میرے بازوں میں ایک تیر اس نے اپنا سرہودہ میں ڈالا پھر اسے اپنی طرف کھینچا پھر باہر نکالا یہ روایت منکر تاک ہے اور راویوں آمتن کے سلسلہ میں بھی صحیح نہیں ہے